ایکالا، بجٹ کے اثرات اور لانگ مارچ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیو سپیٹ میں اسلام علیکم میں ہوں پارز جہانزید سادہ الفاظ میں بجٹ آمدن اور اخراجات کا حساب کتاب ہوتا ہے ملک چلانے کے لیے بجٹ بنانا، اس کو منظور کرانا اور پھر عمل درامت کی کوشش کرنا آئینی اور قانونی مجبوری ہوتی ہے ہماری حکومت نے بھی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کر دی ہے اب آپ اس بجٹ کو مجبوری کا بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ کل پیش کیا گیا بجٹ ٹھیک تھاک خسارے کا بجٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں، آئی ایم ایف ہے نا ویسے اس وقت حکومت اس بات کی خوب مشہوری کر رہی ہے بلکہ واویلہ کر رہی ہے کہ امران خان نے پاکستان کی میشت تباہ کر دی ہے ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے لیکن اسی حکومت کی طرف سے جاری کردہ اقتصادی سروے تو کوئی اور کہانی سنا رہا ہے اقتصادی سروے ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان کی میشت نے پچھلے سال جی ڈی پی سمیت ترقی کے تمام بڑے آہداف نہ صرف حاصل کیے بلکہ ان میں زافہ بھی ہوا تو میشت کی اس قدر ترقی کے بعد سابق وزیر آزم امران خان سوال کر رہے ہیں کہ اگر میشت اتنی اچھی چل رہی تھی تو پھر انہیں کیوں نکالا؟ گزشتہ مالی سال میں موشی شرع نمو کا حدف 4.8 فیصد تھا لیکن پاکستان کی موشی ترقی 6 فیصد تک پہنچ گئی تو ترقی کی یہ شرع دیکھ کر امران خان سوال کر رہے ہیں کہ جب جی ڈی پی اتنا بڑھ رہا تھا تو انہیں کیوں نکالا؟ امران خان کے آخری سال میں ایک سپورٹس کا حدف 26 ارب ڈالر تھا لیکن یہ برامدات 29 ارب ڈالر تک پہنچ گئی امران خان سوال کر رہے ہیں کہ جب برامدات حدف سے بھی 3 ارب ڈالر زیادہ تھیں تو پھر انہیں کیوں نکالا؟ ذرعی ترقی کا حدف 3.5 فیصد تھا لیکن ذرعی ترقی 4.4 فیصد تک پہنچ گئی سنتی ترقی کا حدف 6.6 فیصد تھا لیکن یہ 7.2 فیصد تک پہنچ گئی سروسز سیکٹر نے بھی اپنے ٹارگٹ سے 2 فیصد زیادہ ترقی دکھائی فی کا سامدنی بڑھ گئی ترسیلاتِ ذر میں بھی اضافہ ہوا اور ٹیکس بھی حدف سے زیادہ جمع ہوا تو ایک تس